اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورسٹ بھائی کا چینل دوستو یہ ہے سامنے مارگلہ ایوینیو اور یہ ہے آگے الیونت ایوینیو تو الیونت ایوینیو پر بھی کافی کام ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھیں مارگلہ ایوینیو اور الیونت ایوینیو کو آپس میں ملا دیا ہے اور یہاں پر ابھی راستہ نہیں کھولا کیونکہ آگے ابھی پتہ نہیں کتنا کام ہوا ہے تو ابھی ہم آگے چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے 11th Avenue پر کتنا کام ہوا ہے تو آج مکمل ہم 11th Avenue پر سفر کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ 11th Avenue کا کام کہاں تک پہنچائے پچھلی بیڈیو میں میں نے جب آپ کو دکھایا تھا تو یہ مارگلہ Avenue اور 11th Avenue کو ابھی تک آپس میں نہیں جوڑا گیا تھا بس تھوڑا سا کام آگے ایک چوک جسا تھا وہ بنا ہوا تھا تو ابھی اس چوک کے پاس بھی چلتے ہیں اور آگے پورا 11th Avenue بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی یہ وہی چوک ہے یہاں پر اوپر فائنل لیئر بھی ڈال دی گئی ہے اسفالٹ مکمل ہو گیا یہاں اس چوک تک تو یہ دیکھیں گول دائرہ سب نا ہے اس چوک کے اندر کچھ مانومنٹ لگائیں گے تو مارگلہ Avenue سے 11th Avenue وہاں سے یہاں اس چوک تک انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اس چوک کے آگے ابھی تک کوئی بھی کام نہیں ہوا ابھی تک خدایی کئی کام چل رہا ہے اور توڑ پھوڑ کئی کام چل رہا ہے وہ دیکھیں سامنے مشینے لگی ہوئی ہیں تو آگے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر اس کے اندر رسہ ہوا تو اندر سے چلتے ہیں اور اگر اندر رسہ نہیں ہے تو پھر باہر سے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی دوبارہ ہم تھوڑا سا آگے آ کر 11th Avenue پر دوبارہ انٹری ہم نے کی ہے تو یہاں پر آگے راستہ نہیں ہے دیکھیں مشینے کام کر رہی ہیں یہاں پر ابھی یہ خاکہ اور مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو لیول کے جا رہا ہے اور یہ پانی کی ٹینکی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر پانی ڈال رہی ہے تو آگے موٹر سائیکل جانے کا راستہ نہیں ہے دوبارہ یہ 11 والے راستے پر چلتے ہیں اور دوبارہ جو اندر راستہ آئے گا اس کے اوپر آئیں گے تھوڑا سا اور آگے آئے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں ابھی یہاں پر مشینے تھے خیر کوئی نہیں لگی ہوئی ایک دو انجینئر وہاں پر لگے ہیں اور ایک دو انجینئر یہاں پر یہ سروے کر رہے ہیں اور لیول چیک کر رہے ہیں اور آگے مزید پھر راستہ کوئی نہیں ہے یہاں سے آگے موٹر سائیکل نہیں جا سکے گا تو لہٰذا موٹر سائیکل یہاں پر آگے نہیں لے کے آ رہے تو پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اگر موٹر سائیکل کا راستہ ہوا تو پھر موٹر سائیکل لے کر جائیں گے بارشوں کے وجہ سے دیکھیں پانی یہاں پر کھڑا ہو گیا ہے اور ابھی ہم ای الیون والے سرویس روڈ پر ہی چل رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا آگے آنے کے بعد ہمیں اندر آنے کا راستہ مل گیا اور یہاں پر ہم جا سکتے ہیں آگے آگے ڈیمپر ملبا ہوتا رہے ہیں ایک ڈیمپر یہاں پر اور دوسرا وہ دھول مٹی پیچھے پھینکتا ہوا جا رہا ہے سپیڈ میں تو کافی تیزی کے ساتھ یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے جس طرح مارگل آئیو بہت جلدی کمپلیٹ ہوئی ہے اس طرح انشاءاللہ یہ بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائے گی موسیقی 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 ابھی ای الیون کے بالکل اینڈنگ پوائنٹ پہ ہم آ چکے ہیں وہ سامنے دور جو کرین کھڑا کو نظر آ رہا ہے وہاں پر پل بنایا جا رہا ہے تو ابھی اس پل کے پاس بھی چلتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر بھی کافی زیادہ لیولنگ کا کام تو ہو گیا ہے کافی تو ابھی پل کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے تو صرف پلرز ہی لگایا گئے تھے پل کے اوپر گرڈر اور بیمز بغیرہ کا کام ابھی تک بکایا تھا تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر کتنا کام ہوا ہے تو فائنلی الیونتھ ایوی نیو کے اینڈنگ پوائنٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں یہ ہے وہ بریج یہاں پر یہ فلائ آور ایک قسم کا بنایا جا رہا ہے اور یہاں پر الیونتھ ایوی نیو کا اختتام بھی ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں پچھلی دفعہ جب ہم آئے تھے تو صرف پلرز کا کام ہوا تھا تو ابھی اس کے اوپر گرڈر بھی ڈال دیئے اور شٹرنگ کر رہے ہیں پھر اوپر کنکریٹ یا اسفارٹ کا کام بھی انکری بھی کر دیا جائے گا تو یہاں پر ہماری ویڈیو یہ ہتم تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ویسے کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح مارگلہ ایوی نیو بہت جلدی کمپلیٹ ہوئی ہے اس طرح الیونتھ ایوی نیو بھی بہت جلدی کمپلیٹ ہونے والی ہے